بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ہو گئے دوستو کیسے ہیں دوستو آج میں بہت ہی کمال کی ایک نئے رسپی بنانا لگا ہوں ایک نئے طریقے کے ساتھ نئے زاکی کے ساتھ دوستو جب کبھی گھر پر دلنا لگے کہ یار آج ہم نے کیا بنانا ہے کچھ کھانے کو دل نہ کرے تو پھر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جب پر طریقے سے آپ نے ٹومیٹو لینے ہیں ہری مرچے لینے ہیں اور یہاں پر تھوم لینا ہے یہاں پر ان چیزوں کو آپ نے جب چھٹنی کے صورت میں بنانا ہے تو دوستو جو مزہ آئے گا آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس کو باہر پر بنائیں تو دوستو آج میں بنانا ہوں ٹومیٹو کی چھٹنی جو دوست پاکستان پاکستان سے باہر بہنچ کریں یہ ان دوستو کیلئے سپیشل گیٹر ہے چھٹنی بنانی بہت آسان ہے اور اس کو روٹی کے ساتھ چاوڑوں کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں برگر شوار میں بھی لگا کے کھا سکتے ہیں تو چلیں پھر دوستو ریسپی کی تمام چیزیں ریڈی ہیں یہاں پر دوستو میں نے پانچ سے چھ عدد ٹومیٹو لیے ہیں دھوم کی تورییں لیے ہیں چار سے پانچ عدد تین عدد ہری مرچ لیے ہیں اور یہاں پر گھی آئل تھوڑا سا لے لیں گے دادری مرچ لے لیں گے پیسوی لال مرچ لے لیں گے اور تھوڑا سا نمک لے لیں گے یہ تین مصالف بہت بیسٹ ہیں تو آج کی ٹومیٹو کی چٹنی بنانے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نہیں ہیں اگر آپ بھی میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو دھوڑا ایک دفعہ سبسکرائب بیل ایکن کو پریس کر دیں اس سے نیکس ریسپی زانے والی آپ دوستو کو جلدی ملے گی اگنور نہیں کرنا آپ کو پرومیس ہے تو چلیں پھر دوستو ریسپی سٹارٹ کرتے تو جی دوستو یہاں پر میں نے کڑائی رکھ دیتی گرم ہونے کے لیے آپ گیئی آئیل کا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال دیں گے اس کو پھلا لیں گے اس طریقے سے یہاں پر دوستو میں یہ تمہتو کو اس طریقے سے کال دیا تھا چھوٹے سے پیچھے میں یہ دیکھیں اب اس میں ڈال دیں گے اس کی پکائی کریں گے اس کو تھوڑا سامنے فرائے کرنا ہے اس کی بنائی کرنے ہی اچھے طریقے سے یہ میرے فریس کی ہوئے ٹماٹو ہے اس کو کم از کم دو سے تین منٹ فرائے کریں گے یہاں پر دوستو زیادہ ٹماٹو کو مکس کر لیں گے اس میں ایک اور کام کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں نے ایک ہری میرچ کو اس طریقے سے چھوٹے پیسیز میں کٹ دیا یہ ہری میرچوں کو اس میں ڈال دیں گے اس میں لائے رہا یہاں پر جو تھوڑ ہم نے کٹا ہوا تھا ٹھیک ہے اس ٹم پر آکے تھوڑ کو بھی ڈال دیں گے بسم اللہ رب یہ مسادہ ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ والے سپائسیز ہیں سارے دادری میرچ پیسیو میرچ اور نمک ٹھیک ہے اس ٹم پر آکے آپ نے یہ بھی ڈال دیں گے بسم اللہ رب اور اس کو مکس کر دیں نا مکس کر کے آپ نے آپ بھی اس کی 3 سے 4 منٹ بنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے بسم اللہ رب اور بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے دوستو ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی پکائی کرنی ہے اوپر سے ڈکر لگا کے صرف 3 سے 4 منٹ تو جی دوستو یہاں پر 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہم بسم اللہ کریں گے بسم اللہ رب تو جی دوستو الحمدلیلہ الحمدلیلہ بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے ٹماتو کو کسی چمچ سے آپ نے اوپر سے ایسے دبا لینا ہے ٹھیک ہے نرم کر لینا ہے ٹماتو کو ٹھیک ہے اس کو ٹماتو کو سارا نرم کر لیں گے اور پھر اس کی دوستو انگلٹ ہم پکائی کریں گے یہاں پر اس طریقے سے اس طریقے سے دوستو بہت ہی کمال کی مزیدار ہماری ٹماتو کی چٹنی بن رہی ہے ہائی ہوپ کے ریسپی کا طریقہ اچھا لگے تو زور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے تو جی دوستو یہاں پر ہماری چٹنی جو ہے ٹماتو کی بہت ہی کمال کی سپر خشبو والی الحمدللہ تیار ہو گئی ہے اب دوستو کیا کریں گے فلیم کو بالکل بند کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتا ہوں اور ڈیش ڈ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ رب علی یہ دیکھیں دوستو بہت ہی سپر چٹنی ہے الحمدللہ آپ کا دل کرے گا کہ میں ابھی سے بناو بہت ہی ٹیسٹی لوک ہے اور کشبودار مزدار ہماری چٹنی بن کا تیار ہے تو دوستو آپ کیا کریں گے اس کو میں اس میں پلیٹ میں شپٹ کروں گا یہ دیکھیں بسم اللہ رقمان رہی بسم اللہ رقمان رہی دوستو یہ چٹنی اتنی مزدار بنتی ہے کہ کھانے والے اپنے ہاتھ نہیں روپ پائیں گے الحمدللہ یہاں پر میں آپ کو ڈیش ڈ بھی کر کے اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں تو جی دوستو یہاں پر ہماری ٹومیٹو کی چٹنی اتنی ٹیسٹی اتنی مزدار بن کا تیار ہے تو جی دوستو آئی ہوپ کہ اگر آج کی ریسپی کا طریقہ ٹومیٹو کی چٹنی بنانے کا طریقہ اگر آپ دوستو کو بین پائیں گوزرگو کو اچھا لگا تو مجھے فیڈ بیک بھی دیں اور اس دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور آپ ایک کفہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے نیکس ایس پی آنے والی آپ دوستو کو جلدی ملے گی دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار آج کی جو ٹومیٹو کی چٹنی ہے اس کو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا مسنے کرنا انشاءاللہ جو نیکس ایس پی بہت ہی خاص ہونے والی ہے ملتے ہیں نیکس ایس پی میں اللہ حافظ ملتے ہیں